ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو شیوالرننگ فور مور اپ ڈیٹس یو کن آلسو لاغ ان ٹو ار ویب سائٹ www.shivalearning.in سو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ سبی سٹوڈینٹس کے کچھ ڈاؤٹس کلیر کرنا چاہوں گا جیسے آپ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں نیچے کمنٹس آ رہے تھے کل میں نے ایمز ریزلٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو کبھی بچوں کا سوال تھا ان باکس بھی کر رہے تھے اور کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ جب ریزلٹ آیا تو وہ اونلی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس جو وہاں پر سیلیکٹ ہوئے تھے ان کا ہی آیا فرسٹ آنڈ والوں کا اور سیکنڈ والوں کو آیا نہیں تو نیچے بہت سارے بچے پریشان ہو رہے تھے کمنٹس میں اور کہہ رہے تھے سر ایم سو نروس وغیرہ تو گائز میں آپ کے کچھ ڈاؤٹس اس میں کلیر کرنے والا ہوں ہوں کی کیسے ایمس نے ریزلٹ جو نکالا ہے اور آگے کب نیکسٹ بچوں کا جن کا نہیں ہے ان کا آئے گا کب ریزلٹ آئے گا تو چلیے گا شروع کرتے ہیں اور شروع کرے سے پہلے میری آپ سے ریکشٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریگولر بیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ آپ مسٹ نہ کر پائیں تو سب سے پہلے آپ کو جیسے ہم ایمس exam.org کا پورٹل کھولتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا بلیو باکس اکیڈمی کورسز کا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو کورس آتا ہے آپ ایمی بیس پر کلک کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی ایمس نے کرا کیا ہے میں نے کل ویڈیو ڈالی تھی کی ایمس ریزلٹ جاری کرنے والا اس میں نے بتایا تھا کی الیجیبل کینڈیٹس کی لسٹ پہلے جاری ہوگی اس کے بعد ریزلٹ آئے گا تو آپ کو تو جو الیجیبل کینڈیٹس کی جو لسٹ آئی ہے وہ only first round والو کی آئی ہے جو first round میں select ہوئے ہیں ان کی ان کا ہی نام اس list میں آیا تھا اور انہی بچوں کا result جو ہے وہ شام کو آیا اس لیے گھبرانی کی اس میں سچ کوئی بات نہیں ہے کہ سر ہمارا result نہیں آیا کوئی technical issue ہے کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کی الیجیبل کینڈیٹس کی جو لسٹ ہے وہ first round جو first round میں select ہوئے ہیں ان کے base پر آئی ہے اور انہی کا ہی result آیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ 20 تاریخ سے counseling process start ہے شاید اس کا aims والوں کا تو ابھی schedule کوئی official schedule انہوں نے جاری نہیں کر آئے پر 20 سے امیدیں لگا جاریے کہ 20 سے ہوگا دہن اس کے بعد first round میں جو seatیں بھر جائیں گی اس کے بعد جو خالی seat ہوں گی vacant seat ہوں گی ان کے لئے پھر دوسری round 2 کی list eligible candidates کی جاری ہوگی اور پھر ان کا result آئے گا تو guys آج جو remaining candidates ہیں ان کا result آج شام 6 بجے اور کل 10 بجے کے آس پاس بھی آ سکتا ہے اور جو round second میں جنہیں admission ملے گا وہ ان کو ملے گا جب round first کے بعد کچھ vacant seats بھر جائیں گی تو کل صبح 10 بجے تک آپ دیار کر سکتے ہیں شاید آج شام کو 6 بجے تک بھی آ جائے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر تھا آپ جیسی اپنے course mps پر اس سکرین میں کلک کریں گے تو then آپ نے دیکھا ہوگا کل پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ result notification number 79 upon 2019 list of candidates eligible for seat allocation online counseling تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جیسی ہم نے پھر download کر رہا تھا اس میں notification ایک آئی تھی تو guys ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ سارے بچوں کا result آنا تھا میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا but آپ کا result آج شام 6 بجے یا کل 10 بے تک آ جائے گا but جو round two کے لئے counseling کا process وہ 20 کے بعد جب first round کی ہو جائے گی then only vacant seats کے لئے ہی ہوگا تو guys اگر آپ کو ابھی بھی کوئی doubt ہے کوئی question تو آپ نیچے comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میرا question ہے میرا doubt ہے میں آپ کا reply کروں گا اور آپ کی problem کا solution نکالوں گا تو guys اس ویڈیو میں اتنی ہی جانکاری میں نے آپ سے ساجہ کرنی تھی آپ ایسی regular ہمارے subscriber کی طرف بنے رہیے تاکہ ہماری طرف سے کوئی update آجائے اس کے لئے bell icon press کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایسی نئی نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار